آدھا آپ خوش آمدید پوڈکاسٹ میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتی ہوں میں آپ کی ہوسٹ ریش مافتا ہوں عام انتقابات دوہزار چوبیس کی تاریخوں کا اعلان جلد ممکن ہے لیکن سیاسی بسات بہت پہلے ہی پچھ چکی ہے اور ہر پارٹی اپنی کامیابی کے لیے نئی حکمت عملی نئی سببندی مضبوط امیدوار کے لیے پوری طرح سے تیار ہے بات کریں بی جے پی کی تو بی جے پی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کرنے والی پہلی پارٹی ہے اس کے بعد کانگریس نے اپنی پہلی اور پھر دوسری لسٹ جاری کر دی ہے بی جے پی کچھ ریاستوں میں تو بہت مضبوط نظر آ رہی ہے لیکن جنوب میں بی جے پی کو ابھی بھی بہت محنت کرنی کی ضرورت ہے اور اگر ہم بات کریں تیلنگانہ کی تو یہاں بی جے پی نے اسمبل انتخاب میں اپنا ووٹ فیصد تو بڑھایا ہی ساتھ میں سیٹوں میں بھی اضافہ کیا جس کے سبب بی جے پی کے حوصلے کافی بلند ہیں اور بی جے پی کا حدف تیلنگانہ کی ہیدراباد سیٹ ہے جس پر اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی کا ان کے والد کے بعد سے خبزہ ہے اور اویسی وہاں کے لوگوں میں کافی مقبول بھی ہیں اویسی ایوان میں بھی کافی سرگرم رہتے ہیں چاہے بنیادی مسائل ہو یا پھر مسلمانوں دلتوں یا مظلوموں کے حق کے لیے آواز اٹھانا ہو اویسی ایوان سے لے کر سڑک تک حکومت کو نشانہ بنانے سے نہیں چھوکتے حالانکہ اویسی پر الزام ہے کہ اویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے اس لئے چاہے اویسی کسی ایشو پر بھی حکومت کو نشانہ بنائیں آج تک ان پر ایڈی یا سی بی آئی کی گاروائی نہیں ہوئی یا پھر حتک عزت کے کیس میں بی جے پی نے انہیں اب تک نہیں فسایا لیکن شاید لگتا ہے کہ اویسی کو بی جے پی سیاست کے میدان میں شکست دے کر اسی فیصد اپنے ووٹ پرسنٹ کو ایک اور پیغام دینا چاہتی ہو کہ دیکھو ہماری حکمت عملی اتنی مضبوط ہے کہ ہم جسے چاہیں جب چاہیں اس کو سیاست سے میدان سے اکھاڑ کر پھیک سکتے ہیں جیسا ہم نے کانگریز جیسی بڑی پارٹی کا حال کر دیا تو یہ چھوٹی پارٹی کے بڑے چہرے بھی ہماری حکمت عملی کے آگے ضرور ناکام ہو جائیں گے اور اس کے لئے بی جے پی نے ہیدراباد سیٹ سے اس بار جس امیدوار کوتارا ہے بی جے پی اسے بہت مضبوط مان کر چل رہی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بی جے پی کی ہیدراباد سیٹ سے جو امیدوار ہے ان کا نام مادوی لطا ہے مادوی لطا کافی ایکٹیو ہیں اور وہ بھرت ناٹیم کی ایک اچھی ڈانسر ہونے کے ساتھ کئی ٹرسٹ اور اداروں کے ساتھ صحت اور تعلیم کے شعبے میں کام بھی کرتی ہیں وہی لوپا مدرہ اور لطامہ فاؤنڈیشن کی وہ صدر بھی ہیں مادوی نے مسلم بے سہارا خواتین کے لیے ایک چھوٹا سا سل بھی قیم کر رکھا ہے اس کے علاوہ وہ گوشالہ بھی چلاتی ہیں اور اسکول کالیجوں میں ہندوطو اور ہندوستانی ثقافت پر تخاریر بھی کیا کرتی ہیں کلمی لاکر اگر دیکھا جائے تو بی جے پی نے اپنے حساب سے اویسی کے مقابل ایک مضبوط امیدوار کو کھڑا کیا لیکن اس کا فیصلہ تو انتخاب کے بعد ہی ہوگا کہ بی جے پی کا یہ دعویٰ کتنا کارگر تھا بی جے پی میں مادوی کی امیدواری کا اعلان ہوتے ہی سب سے پہلے انہوں نے جو بات کہی وہ بی جے پی کے ایجنڈے کا ہندوطو کارڈ سے چڑی ہوئی تھی کیونکہ اویسی ہمیشہ مسلمانوں کے حق کی بات کرتے ہیں اس لئے بی جے پی ان سے انہی کے موڈ میں مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور بی جے پی کے سمیدوار نے میدان میں اترنے کے ساتھ ہی پہلا نشانہ جو مجلس اتحادل مسلمین کے لیڈر اویسی پر لگایا وہ یہ تھا کہ مادوی نے کہا کہ اویسی ہمیشہ اقلیتوں کی بات کرتے ہیں حالانکہ ان کے حلقے میں تو ہندو ہی اقلیت کے طور پر کام کر رہے ہیں کیا کبھی اویسی نے ان اقلیتوں کیلئے آواز اٹھائی ہیں انہوں نے اویسی کو چالنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرے ہندو بھائی بہن جاگ گئے تو اویسی کیلئے مشکل پیدا ہو جائے گی انہوں نے اے آئی ایم آئی ایم کے صدر پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ پانچ سالوں میں جو مرکز کے منصوبے آئے ان کو نافذ کرنے کے لئے اویسی نے کچھ نہیں کیا نہ ہی یہ منصوبے مسلمانوں تک پہنچے حالانکہ انہوں نے دوسرا کارٹ کھیلا اور کہا کہ میں مذہب کی بنیاد پر نہیں ترقی کی بنیاد پر کام کروں گی اور میں خواتین کی فلاو بیبوت کیلئے بھی کام کروں گی یہ تو ہوئی بی جے پی امیدوار کی بات اب بات کرتے ہیں تلنگانہ میں کتنی مضبوط ہے مجلس اتحاد المسلمین ہیدراباد کی لوگ سبہ سیٹ 1984 سے ہی اویسی کنبے کے پاس ہے اسد الدین اویسی 2004 سے یہاں لگتار چار بار جیت چکے ہیں 2019 کے انتخاب میں بھی بی جے پی کا مقابلہ مجلس سے ہی تھا کانگریس اور بی آر ایس پیچھے ہی تھے 2014 کے انتخاب میں بی جے پی نے ڈاکٹر بھگونت نات راؤ کو اویسی کے مقابل اتارا تھا اور اویسی نے انہیں دو لاکھ سے زیادہ موٹوں سے شکست دی تھی 2019 میں بھی بی جے پی کو مو کی کھانی پڑی تھی اور اویسی اپنی سیٹ بچانے میں کامیاب رہے تھے لیکن اس بار بی جے پی نے خاتون کارٹ کھیلتے ہوئے اویسی کے مقابل ایک خاتون کو میدان میں اتارا جس نے آتا ہی اویسی کو چالنگ دے دیا کیونکہ بی جے پی کی یہ امیدوار تین طلاق کی سپورٹ میں کافی سرگرم رہی تو بی جے پی ایسا مان کر چل رہی ہے کہ مسلم خواتین کا بورٹ بھی بی جے پی اس امیدوار کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ایک طرف بی جے پی امیدوار ہندوط پر کا چہرہ لے کر اویسی کے مقابل اتری ہیں تو دوسری طرف ان کا الزام ہے کہ اویسی نے اتنے سالوں میں مسلمانوں کو بھی کچھ نہیں دیا مادوی کے مطابق نہ تو مدرسوں میں بچوں کیلئے کھانا ہے نہ مسلمانوں کے پاس تعلیم اور نہ صرف پرچھت اور نہ ہی کوئی اور سہولت مادوی کے حصہ آپ سے اویسی نے اپنے حلقے میں کوئی کام نہیں کیا اور وہ ایسے ہی امیدوار ہیں جو گزشتہ دس برسوں سے ان بستیوں اور گلیوں میں گھوم رہی ہیں اور لوگوں کے مسائل کو دیکھ رہی ہیں اب تک اویسی کا اپنے حریف کے بارے میں کوئی خاص ردعمل سامنے نہیں آیا ہے آنے والا انتقاب یہ بتائے گا کہ اویسی نے کام کیا یا نہیں یا مادوی ہندووں کو جگانے میں اس بار کامیاب ہوتی ہیں اور وہ ایسی کیلئے مشکل پیدا کرتی ہیں دیکھتے ہیں کہ عوام کیا فیصلہ لیتے ہیں اور اس سیاسی گھمسان میں فتح کس کا مخطر بنتی ہے ان سب کے بیچ حکومت نے سی اے کا نوٹیفیکشن جاری کر کے انتقاب سے قبل ایک نئی حلچل پیدا کر دیئے اور اب انتقابی موسم میں پارٹیوں کیلئے ایک نئے آئیشو ہے جس پر وہ عوام کے سامنے جا سکتے ہیں آپ بالکل درست سمجھے ہیں ہم اگلے پاڈکاسٹ میں بات کریں گے انتقاب سے قبل سی اے کے نفاظ پر آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اور تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت خدا حافظ